رخ کریں کہ خانے وال کا جہاں ٹرافک پولیس کی منمانیا عروض پر پہنچ گئی ہیں شہری کو فیملی سمیل لفٹر سے اٹھا کر بھاری جرمانے کرنے لگے شہریوں سے بدتمیزی کرنا روز کا معمول بن گیا اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے محمد یاسر اکبال خانے وال شہر میں ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے قرائے پر لفٹر لے کر ٹرافک پولیس نے شہریوں کو مشکلات میں مقتلا کر دیا ایوب روڈ پر سودہ صلف خریدنے کے لیے شہری کاشپ بندیشہ اپنی فیملی کے ہمرا گاڑی میں سوار تھے کہ ٹرافک وارڈن نے کار سوار کو فیملی سمیل لفٹر لگا کر اٹھا لیا ٹرافک وارڈن کا کہنا تھا کہ جب تک جرمانہ آدھا نہیں کریں گے نیچے نہیں اتاروں گا ٹرافک پولیس کے اس اقدام پر شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے میں فیملی کے ساتھ تھا بچی کی میڈیسن لے کے آیا اور رکھا سیڈ پر میں نے گاڑی چوک کے ساتھ پارکنگ کی ہے اس کے بعد جب میں فرور لے کے واپس ہوں گاڑی بیٹھا ہوں تو ٹرافک وارڈن آیا ہے میرے پاس ساجد اللہ نامی اس نے آتے کہا جی اپنا ڈرائیونگ لسانس نکال لیں اور میں آپ کا چلان کرتا ہوں میں نے کہا چلان کس بات کا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ممنوع پارکنگ ہیں میں نے کہا ہم دس سال سے یہاں پہ آکے کھڑے ہوتے ہیں سیڈ پر پارکنگ کر کے یا تو ہم نو پارکنگ ایریہ لگائیں اچھا پھر اسی پہ اس نے میرے ساتھ بتتمیزی کرنے شروع کر دی نیچے میری گاڑی کے لفٹر لگا دیا اور بتائیں کہ میں فیملی کے ساتھ تھا اور پھر اس نے میرے ساتھ لفٹر لگا کے دو زار پر موقع پر جرمانہ کیا اور اس نے بہت زیادہ زیادتی کی اور مطلب حد سے زیادہ اس نے زیادتی کی اور بتتمیزی کی تو لہٰذا میرا گزارش ہے ڈی پیو خانے وال سے اور آر پیو ملتان سے کہ یہ اس کا جناب ازالہ کروائے شہری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک پولیس نے فیملی کے ہمراہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ اکمیز رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس طرح کے اقدام قابل مضمت ہیں شہری نے ہاتھ اکمیز رویہ رکھنے والے ٹریفک وارڈن کے خلاف آر پیو ملتان اور ڈی پیو خانے وال رانہ عمر فاروق سے فل فور محکمانہ کا روائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یاسر اکبال وائس نیوز خانے والے